عمرے کے واجبات تو آپ سن چکے کہ عمرے کے واجبات ہیں ساتھ مگر کون سا عمرہ عمرہ مفردہ عمرہ تمتوں کے واجبات ہیں پانچ اور یہ پانچ کیوں ہیں یہ بھی آپ سن چکے کہ اس کے دو واجبات اس پیکج میں شامل ہو گئے اس کا نام تا حج تمتوں تیرہ واجبات اور یہ پانچ واجبات ملا کے اٹھارہ واجبات کا نام تا حج تمتوں تو یہ دو جو یہاں ایکسٹر آپ کو دیکھ رہے تھے عمرہ مفردہ میں یہ وہاں ایڈجسٹ ہو گئے اٹھارہ کے اندر اب اٹھارہ کا پورا نام بن گیا حج تمت لیکن سال بھر جو عمرے آپ کرتے ہیں اب ایک بہت اہم مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ اس پر اختلاف بھی ہے علماء میں مراجع ازام میں کہ عمرہ زیادہ افضل ہے یا عام طواف زیادہ افضل ہے ایک عمرہ تو کرنا ہی کرنا ہے جس نے مکہت المکرمہ جانا ہے مکہت المکرمہ کی حدود حرم میں بغیر احرام کے حدود حرم کا مطلب بڑا ایریہ حرم کا جہاں مقاد بنے بڑے والے اس کے اندر سے مکہ آنے کا راستہ ممکن نہیں جب تک کہ احرام نہ پہن لیا جاتا تو ایک احرام پہننا تو مجبوری ہے اب آیا اس ایک عمرے کے بعد مزید عمرے کرنا زیادہ افضل ہے یا اس کے بدلے میں تواف کر لینا زیادہ افضل ہے ایک پوری بحث ہے بعض ظلمہ اس طرف گئے ہیں کہ عمرہ الگ سے نہ کیا جائے بس ایک عمرہ وہ یا حج کا عمرہ کر دیا جائے تو کافی ہے باقی مکہ میں رہتے ہوئے افضل ترین عمل تواف ہے افضل ترین عمل اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے خلیل کو اور اپنے زبیح کو دونوں کو پیغام دیا انطحرا بیتیا لطوائفین تم دونوں مل کر میرے گھر کو پاک رکھو کس کے لیے طوائفین تواف کرنے والوں کے لیے ایک عمرے میں سات واجبات میں سے دو تواف ہیں اور ٹائم لگتا ہے کم از کم دھائی سے تین گھنٹے اور اگر دھائی سے تین گھنٹے آپ مسلسل تواف کریں تو اتمنان سے آپ پانچ تواف تو کر سکتے یا چھے تواف بھی کر سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے عمل کے شروع کرنے کے اوقات اور حرم کے رش پر تو مسئلہ کیا ہوا کہ میں یہ پانچ یا چھے تواف کرلوں عمرہ چھوڑ دوں اب عمرہ چھوڑ تو دوں مگر ایک ذہن میں لے کر آیا ہو کیا لے کر آیا ہو کہ میں نے فلاں 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 کی نیابت میں عمرے کرنا ہے آپ کو یہ بات بیانم کر چکے کہ پہلے عمرے میں ہی آپ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مائنس نہیں کرنا پہلے عمرے میں پہلے عمرے میں اپنے آپ کو مائنس نہیں کر سکتے اپنے ساتھ کسی کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ عمرے مستحب کی بات ہو رہی ہے مستحب کا مطلب وہ عام عمرہ جو لوگ جا کے کرتے ہیں عمرے واجب الگ ہے پچھلا عمرہ باطل کیا تھا اس کی قضا واجب ہے کوئی منت مانی تھی منت پوری ہو گئی عمل کرنا واجب ہو گیا تو یا عمرے تمت ہو حج کا جو پارٹ ہے تو یہ واجب عمروں کی مثالوں میں گنجائش نہیں ہے یہ کسی کو شامل کریں آپ لیکن مستحب عمرے کہ جو انجام دیے جاتے ہیں سال بھر مکہ میں جا کر اس میں آپ سب کو شامل کر سکتے ہیں اور جملہ ہی بار بار کہا گیا پھر جملہ دھورا دیتا ہوں کبھی پریشان نہ ہوں کہ شاید سات عمل کرتا تو الگ سے عمرہ اببہ کے نام کا ہوتا امہ کے نام کا ہوتا اب ایک عمر میں سب کو میں نے شامل کر دیا تو ثواب کم ہوا یا بڑھ گیا جواب ثواب تقسیم ہوتا تو کم ہو جاتا ثواب ضرب ہوا ہے تو بڑھ گیا ہے ضرب اور ہے تقسیم اور ہے دیوائیڈ اور ہے اور ملٹیپلائی کرنا اور ہے خدا ثواب کو ضرب دیتا ہے اگر میں نے ایک عمرے میں نیت میں شامل کیے پچاس افراد مثلا تو یہ ایک شخص کو ضرب پچاس کے ساتھ ثواب ملے گا اگر میں نے ایک عمرہ ایک کا نام سے کیا ہوتا تو ایک کو ایک کا ثواب ملتا ہے تو کیا خیال ہے فائدہ کس میں ہے ایک عمرے میں سب کو شامل کرنے میں فائدہ اب ساری بحث چھوڑتے ہوئے افضل کام کیا ہے عمرہ کروں اور یتواف کرلوں عمرہ کروگے اگر تو احرام عمرہ کروگے اگر تو مقات اگر عمرہ کروگے تو پھر محرماتِ احرام اگر عمرہ کرتے ہو پھر صحیح پھر تخصیر یا حلق یہ سارے مسائل ہوں گے اور جتنی دیر کے لیے آپ مقات جاؤگے اتنی دیر کے لیے آپ خانہِ کعبہ کی زیارت سے دور ہو جاؤگے جتنی دیر میں آپ صحیح کرتے ہو اتنی دیر تک آپ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے ہو لیکن تواف کرتے ہوئے آپ پورے ساتوں چکر لگاتے ہوئے آپ کی نگاہیں کعبہ پر بار بار پڑتی ہیں تو زیارت بھی ہوتی رہتی ہے اور عبادت بھی ہوتی رہتی ہے کاش ایسا ہی ہو کہ جیسے کعبہ کو دیکھ کر کعبہ کا تواف کر رہے ہیں ایسے چہرہِ امیر المومنین کو دیکھ کر مولا کا تواف کریں قدموں پہ قربان صلوات پڑھیں محمد علی محمد مصطحب تواف کیسے کیا جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں تواف کا مطلب کبھی بھی ایک یا دو یا تین یا چار چکر نہیں ہوتے تواف جب بھی لفظ استعمال ہوگا تو ساتھ ہوگا ساتھ چکر کا ایک پیکیج اس کا نام تواف ہے اس تواف کے ساتھ دو رکعت تواف کی نماز بھی ہے کچھ آسانیاں اس تواف کے لیے ایسی ہیں یہ کونچھا تواف ہے جو عمرے کے علاوہ ہے نہ یہ تواف النساء ہے نہ یہ تواف عمرے مفردہ ہے یہ عام تواف ہے اس عام تواف میں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک وضو کر کے اگر شروع کرنا چاہیں تو بہت امدہ ہے اور وضو کر کے شروع کیا اور وضو ٹوٹ گیا تو مستحب تواف کنٹینیو کر سکتے ہیں بیچ میں جا کر وضو کرنے کی زہمت بھی نہیں ہوگی تواف مکمل کیا وضو ختم ہو گیا اب نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑھ لے گا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے سوچا کہ مطاف کے مجمع سے باہر نکلنا پھر داخل ہونا ان اور آؤٹ یہ دونوں ایسے مسئلے ہیں یہ ٹائم لیتے ہیں ہمارا تو اگر میں کنٹینیو دو چکر مکمل کر لوں دو تواف کے چکر سات پلس سات تو کیا یہ جائز ہے جواب جیان جائز کر سکتے تو دو کا مطلب سات اور سات اور تین کا مطلب سات اور سات اور سات تو ایک سے زیادہ تواف ایٹ کر سکتے ہیں ایک کے بعد ایک تواف اسے کہتے ہیں اقتران کرنا دو کو ملا کے ایک انجام دینا اور اس کے بعد باہر نکل کے آپ نماز تواف پڑھ دیجئے دو رکت پھر دو رکت پھر دو رکت پھر دو رکت پھر دو رکت مصطحب تواف میں نماز تواف پورے سہن میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں پوری مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر نہ پڑھ سکیں تو تواف مصطحب باطل نہیں ہوتا اس کا ثواب اپنے مقام پر رہتا ہے تواف کی نماز کا ثواب حاصل نہیں ہو پاتا جب تک نماز نہ پڑھی جائے خلاسہ کلام یہ ہوا کہ اب زیادہ فائدہ کس میں ہے بار روایت مولا کائنات علیہ بن ابی طالب علیہ السلام آخر جملہ فرماتے ہیں ایک سو بیس رحمتیں ہیں جو خدا کے گھر پہ نازل ہو رہی ہیں ایک سو بیس رحمتیں ساٹھ رحمتیں تواف کرنے والوں کے لئے چالیس رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لئے اور بیس رحمتیں کچھ نہ کرنے والوں کے لئے یہاں مطلب کہ صرف کعبے کو دیکھنے والوں کے لئے عجیب بات ہے نماز الگ تواف الگ کعبے کی زیارت کچھ یہ جس کے ولادتگاہ کو دیکھ کر بیس رحمتیں مل رہی ہوں خود اگر مولود کعبہ کو دیکھ لیں تو کیا ملے گا مل رہا ہے دری یاد